مجھے پیلٹ اچھے لگنے لگے میرے نام ردنا شستی اور آپ کا سواگر ہے پیٹ پیڑیا میں میری سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کہ میں چھوٹا سا اچھے سات سال پہ بچہ تھا میرے گھر کے سامنے ابھی بھی ایک آنٹی رہتی ہے ان کا نام ہے مادھوری آنٹی میں ان کو پیار سے رام رام آنٹی بلاتا تھا تو ان کے گھر میں ہم نے ان کے گھر موجھے بہت اچھا لگتا تھا تو میں ان کے گھر جہائے کرتا تھا ایک بار ان میں دو کتے پالیے دو پپیس پالی چھوڑے سے تو پھر میں چھوٹے بچوں کی تیرے تب مجھے پپیس سے بہت زیادہ ڈے لگتا تھا تو میں نے کچھ دنوں تک ان کے گھر جانا بند کر دیا پھر مجھے اچھا ہی لگنے لگا کہ میں ان کے گھر نہیں جا رہا ہوں تو پھر میں نے ٹرائے کیا میں نے ٹرائے کیا اور مجھے وہ پپیس بھی اچھے لگنے لگے اور مجھے ایونچلی پپیس اتنے اچھے لگنے لگے کہ ممی سے رو دیا ممی مجھے پپیس بھیلا تو پپیس بھیلا دو پھر ممی کیونکہ پپیس اتنے پسند نہیں کرتی تھی تو ان نے مجھے ایڈوائز دی کہ میں ایک توتہ لے لوں دو مجھے توتے لیے کہ ہم ہیڈٹ پیراکیٹی جو پھر میں نے مجھے پتہ نہیں تھا میں چھوٹا سے بچہ تھا چھے سات سال کا تو ممی نے مجھے بولا کہ بیٹا تو توتے لے لیں تو میں گیا اور ایک سٹریٹ مارکٹ سے توتے لے کے آیا تو اور وہ مجھے پتہ نہیں کیا ہم کوئی ڈیسیج ہو گیا تھا کہ اس کے بعد میرے گھر میں کنسٹرکشن چال ہو گیا دو سال بعد وہاں پہ ایک مستری ہویا تھا جو ٹائز رکھاتے تھے میرے گھر میں ان نے مجھے دو توتے لائکے دی ان میں سے ایک مر گیا اور ایک چھے ساتھ مہینے بعد اڑ گیا پھر میں نے ایک بار ایک اور توتے پالنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی میرے خرمینٹے کے دونے کے دونے اڑ گئے پھر مجھے تھے زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے توتے پالنے بند کر دیا لیکن ان کے بعد میں ریسیچ شروع رکھتا تھا میں ان کے بارے میں یاد لینڈ کرتے رہتا تھا اور جیتا ہوں سکے ایک کی نولیجن کے بارے میں حاضر کرنا چاہتا تھا اب اس کے بعد آخری میں میں نے پہاڑی توتا پالا لیکن پتہ نہیں اس کو بھی کوئی ڈیسیز ہو گیا تو وہ مر گیا تو اب سے میں اگر توتا نہیں پالا ہوں گا تو اس چارڈ کیا ریسیچ اور پھر کہ میرے توتین توتے مر چکے تھے تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ جیسی میرے پاس کسی کی ڈائے گاڈنس نہیں تھا اور میرے توتے بیماریوں سے مر گئے تھے میں سوچا دوسرے بھی لوگ ایسے نیڈی لوگز ہوں گے جن کو بھی کسی ڈائیڈنس کی ضرورت ہو گئی اور وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ان کے توتے زنگی بہر حلدی رہیں تو میں نے یہ چینل شروع کیا چینل شروع کرتی ہی میں پاس اتنے سارے ویوز نہیں آیا میں نے پہلے پہلے تین ہوئی تو میں بس ستر ویوز میٹ کر رہا اور زیادہ بھی وچ آور بھی نہیں ہے میرے پاس وچ ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس دیری دیری میں تھوڑا گروہ کیا پروسپر کیا اور دیری دیری میں پاس سبسکائبز آنا شروع کر دی ہے پھر میں یہ ایک ویڈیو جو سب سے پہلی ویڈیو تھی رو ورسز الیکس انجائن ملتا کہ میں نے کمپیرزن کے دار رہا رہا ملتا ہے الیکسینڈر پیرٹ اور ایکسینڈر پیرٹ اور انہیں پیرٹ کی بیچ میں وہ پاسپر کی وہ ویڈیو تھوڑی ملتا فیمس ہو گئی اس میں بھی ابھی بھی سہا ویڈیوز ہیں پھر ایک اور میری دیری دیری ایک ویڈیوز اور آئی اس ویڈیو ہاں ایک پول پیٹ پیٹ پیزیزن نے دیا اس میں بھی سیکسٹی سینٹی تھاؤزن ویڈیوز ہو گئے ہیں تو ان دو نوی ویڈیوز نے میری چینل کو پروسٹر کرنے بہت مدد کیا تو یہ ہی میری آز تک کی جنرنی اور کیسے میں نے پیٹ سی بارے میں سوچنا اور سیکھنا شروع کیا امید آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتے تو لائک کریے سبسکرائب کریے اور دیکھتے رہے پیٹ پیڈیا پھر میں ایک بار پھر میں آپ کو تھانک کرنا چاہتا ہوں